بریک کے بعد پھر سے آپ سب ہی کا استقبال پہاڑی برادری کو ریزرویشن دینے کو لے کر جمہ کشمیر میں تنازہ چل رہا ہے گجر بکروال برادری کے لوگ اس کے خلاف ہیں اور مرکزی حکومت پر لوگوں کو تقسیم کرنے کا الزام آئیت کیا جارہا ہے ریاسی میں گجر بکروال برادری نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا مقامی لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش میں سی آر پی اف نے آسری نگر شہر کے کرسو راجباغ علاقے میں مفتد بھی کیم کائنا قاد کیا اور اس کیم کا احتمام سی آر پی اف کی ایک سو ستتھر بٹالین نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت کیا تھا کئی افراد نے اس کیم سے استفادہ حاصل کیا ہر طرح پیشنٹ ہم لوگ اٹین کر رہا ہے میل بھی فیمیل بھی ہماری پاس دو فیمیل ڈاکٹر آج ٹریٹپنٹ کر رہی ہے اور لوکل پپولیشن کا ریسپانس بھی کافی اچھا مل رہا ہے اور یہ ہمارا بٹالین کا اس ایریا میں فسٹ اس طرح کرکرم ہے ہم آنے بھالا کال میں دو تین مہینہ کے اندر اور چار پروگرام کریں گے فری میڈیکل کام بھالا کال میں دو تین مہینہ کے لیے سابا میں بیانوے انفرنٹری بگیڈر کے احاتے میں ایک مبینہ خودکشی کا معاملہ سامنے آیا متفقی شناکت گرداس پور پنجاب کے بائیس سالہ سنیل کمار کے بطار کی گئی ہے جو کہ پیشے سے مزدور تھا اسے میس پاور سٹیشن پر تائنات کیا گیا تھا اس دوران بری برہم ناپولیس نے نوٹس لیتے ہوئے درکار کاروائی شروع کر دی ہے اودمپور کے رتھن میں دلیپ سنگھ نامی شخص کی پر اصرار موت پر متفقی کے اہل خانہ نے شدید احتجاج درج کیا ہے لوگوں نے دھر روڈ کو بلوک کر کے احتجاج کیا اسی دوران ایڈی سی اودمپور نے کہا کہ اس معاملے کی میزسٹرل انکیوری کا حکم دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق دلیپ سنگھ کو سینے میں تقلیف کی شکایت کے بعد زلہ اسپطال اودمپور منتقل کیا گیا تھا جان ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا تھا گاؤں رتن کا رہنے والا دلیپ سنگھ کے ایسوسیٹڈ گورنمنٹ میڈیکل اسپطال اودمپور میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے آیا تھا جس کے بعد سیکیورٹی گارڈ اور دلیپ کے درمیان کسی بات پر گرما گرم بہت ہوئی اور اس کے بعد ہنگا ما آرائی کی اطلاع ملنے پر اسپطال کی سیکیورٹی نے پولیس کو بلایا پولیس نے موقع پر پہنچ کر دلیپ کو تحویر میں لے لیا بعد میں دلیپ نے تھانے اودمپور میں سینے میں درد کی شکایت کی تو اسے فوراں زلہ اسپطال اودمپور منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا دلیپ کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ پوست مارٹم ریپورٹ کے بعد موت کی حقیقی وجہ کا پتا چل پائے گا انتظامے کے جانب سے معاملے کی پوری جانچ کرانے کی یقین دہانے کے بعد احتجاج ختم کیا گیا درسل بندے کی حلپ کرنے کے لیے آئے تھے آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ہمیں بھی کیا بتا پولیس بھالوں نے فون کر کر کے درمے مروالوں پر پریشان کر کے رکھا ہوا تھا یہ بھائی اس کو لے جاؤ جب ہم آئے آئے تو ان کی ڈاڈ پاٹی مل رہی ہے ہمیں جب وہ بند لگتا میرا بھائی آیا چھوٹا بھائی وہ آیا اس نے رکھا کہ یہاں پہ ڈاڈ پڑے ہوئے ہیں آج ایک بڑے unfortunate incident میں custodial killing کا معاملہ ہے custodial death کا معاملہ ہے تو اس میں ہم نے postmortem کے لیے ایک board کا گھٹن کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک magisterial inquiry order کی ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اور اس inquiry کو میں خود conduct کر رہا ہوں تو جو بھی دوشی ہوں گے جنہوں نے بھی کوئی دفلت کی ہوگی ان کے خلاف ہم strict action لیں گے اس میں ہم نے postmortem کے لیے ایک board کا گھٹن کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک magisterial inquiry order کی ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اور اس inquiry کو میں خود conduct کر رہا ہوں تو جو بھی دوشی ہوں گے جنہوں نے بھی کوئی دفلت کی ہوگی ان کے خلاف ہم strict action لیں گے دیکھیں ابھی it's too early to say anything کیونکہ جو میرے سنگیان میں لائے گیا ہے کہ رات کو کوئی 12 وزے ایک incident ہوا ہے کچھ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے district hospital میں اور preventive custody میں دو لوگوں کو لیا گیا ان میں سے ایک کی صبح چار وزے ہی complaint of chest pain اور اس کو hospital میں لائے گیا اور جو hospital کی report ہے اس کے مطابق he was declared as brought debt تو باقی جو ہے وہ inquiry magisterial inquiry ہم نے order کی ہے اس میں جو آئے گا وہ آپ لوگوں سے ہم شیئر کر لیں